پیرس اولمپکس میں گول میڈل جیتنے والی فخت پاکستان ارشد ندیم پر انعامات اور نوٹوں کی بارش ہو گئی ورڈ ایتلیٹس پیڈریشن کی جانب سے جیرلن تھرو کے مقابلے میں تلائی تقما جیتنے پر ارشد ندیم کو ایک کڑوڑ چالیس لاکھ روپے ملنے گے ادھر سندھ حکومت نے اولمپکس میں گول میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے لیے پانچ کڑوڑ روپے کا اعلان کر دیا میر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے نہ صرف گول میڈل جیتا بلکہ اولمپک ریکارڈ بھی بنایا انہوں نے سندھ حکومت کے جانب سے ارشد ندیم کے لیے پانچ کڑوڑ روپے انامی رقم کا اعلان بھی کیا میر کراچی نے مرتضی وحاب کو ارشد ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹ اکیڈمی کھولنے کا بھی اعلان کیا دوسری جانب ترجوان سندھ حکومت اور میر سکھر نے ارشد ندیم کے لیے سونے کے تاش کا اعلان کیا زیرہ تامیر نیو سپورٹ سٹیڈیم کا نام ارشد ندیم سٹیڈیم رکھنے کا بھی وعدہ کیا گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ارشد ندیم کے گول میڈل جیتنے کے بعد اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گول میڈلسٹ ارشد ندیم کو مبارک بات دیتے ہوئے دس لاکھ رپے کی انامی رقم آئی فون اور لیپ ٹاپ دینے کا بھی اعلان کیا گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر کے اولمپکس کا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑا ہے اور وہ انامات کے مستحق ہیں پاکستانی نزاد امریکی تاجر علی شیخ خانی کی جانب سے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں ریکارڈ ساس پرفارمنس دینے والے جولن کھلاری ارشد ندیم کے لیے گاری کا بھی اعلان کیا گیا سوشل میڈیا پر معروف سماجی کارکن جی ڈی سی کے سربراہ سے زفر عباس جعفری کی ایک ویڈیو وائرل اس ویڈیو میں زفر عباس پیرس اولمپکس میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پاکستانی کھلاری ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات دے رہی ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو سرار رہی ہیں زفر عباس کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم آپ پاکستان آئے آپ کا مالحانہ استقبال کیا جائے گا اور ایک چمچماتی گاڑی آپ کی منتظر ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ جب ارشد ندیم پاکستان آ رہی ہوں گے تو اسی دوران علی شیخ خانی بھی پاکستان پہنچنے والے ہوں گے علی شیخ خانی نے ارشد ندیم کے لیے بطور توفہ نئی نکور گاڑی کا بھی اعلان کر دیا ان کا ویڈیو کے اتتاہ میں مزید کہنا تھا کہ علی شیخ خانی آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان آئے بہت سے خوشیاں اور تحائف آپ کے منتظر ہیں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی معروف گلوکار علی زفر نے ارشد ندیم کے لیے دس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا سماعی رابطی کی ویڈسائک ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے گلوکار نے انفرادی طور پر پاکستان کے لیے پہلا تلائی تغمہ جیتنے والے اتلیٹ کے لیے لکھا کہ میں علی زی فانڈیشن کی جانب سے ان کے لیے ایک ملین کے انام کا اعلان کرتا ہوں علی زفر نے لکھا کہ آئیے اپنے ہیروز کی کامیابی کا وہ جیشن بناتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں انہوں نے اپنے مغاب میں حکومت پاکستان اور وزیراعظم شباز شریف سے درخواست کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کا ہیرو کی طرح استقبال کریں اور ان کے نام پر سپورٹس اکیٹمی قائم کریں واضح رہے کہ گزشتہ روز پیرس اولمپکس میں جرلن تھرو کے مقابلوں میں پاکستان کے ارشد ندیم نے تاریخ رکم کرتے ہوئے اولمپک کی تاریخ کی سب سے بڑی بعد میں اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو کرتے ہوئے پاکستان کو چالیس سال بعد اولمپک میں گول میڈل جتوایا فائنل کے پہلے راؤن میں ارشد ندیم کی پہلی تھرو زائع ہوئی دوسری تھرو میں انہوں نے بانوے اشاریہ نو سات میٹر دور تک تھرو پھینکی جبکہ ایتیسی تھرو میں وہ اٹھاسی میٹر تک تھرو پھینکنے میں کامیاب رہے ارشد ندیم اپنی آخری تھرو میں ایک آنمے اشاریہ سات نو میٹر تھرو پھینکنے میں کامیاب رہے فائنل میں شرکت کرنے والا کوئی دوسرے اثلیت نوے میٹر سے زائد طویل تھرو پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکا یوں ارشد ندیم نے چالیس سال بعد پاکستان کے لیے اولمپک میں گول میڈل جیت لیا